اسلام علیکم جی افغانستان کے اندر اس وقت صورتحال تھوڑا ہی تبدیل ہوئی ہے اور اس کے ناتے پاکستان میں بھی تبدیل ہوئی ہے پاکستان کے لیے جی کچھ محول بنا ہے جی اور اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن افغانستان کے اندر صورتحال یہ تبدیل ہوئی ہے کہ جب سے معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد دوسری مرتبہ جو ہے بلکہ اب تو ایک مرتبہ جو امریکی ائر فورس ہے اس نے اٹیک کیا ہے جی تالبان کے اوپر اور تالبان کی اچھی خاصی کیوائلٹیز ہوئی ہیں اس کے اوپر تالبان ایک علاقے پر قبضہ کر رہے تھے اور وہاں سے جو افغان فوج تھی اس نے مدد کا پیغام پھیجا تو امریکی ائر فورس نے جا کے وہاں پر اٹیک کر دی اب کیوں ٹیک ہوا اس کی وجہ میں آپ کو اپنے پہلے ایک وی لاغ میں بتا چکا ہوں کہ جیسے ہی ٹرامپ صاحب جو ہیں وہ ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر ویگ ہوتے ہیں تو وہ لابی جو پینٹاگان کو فالو کرتی ہے بلیک وارٹر کی سرپرست ہے جس کی لوٹیاں لگی ہوئی ہیں جس کے عربوں کھربوں کھربوں تو خیر زیادہ ہو جائے گا لیکن ملینز آف ڈالر آپ کہہ سکتے ہیں ملینز آف ڈالر جس کو مہانہ ملتے ہیں بلیک وارٹر کے نام کے اوپر وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے افغانستان کی جانگ بند کر کے اور وہاں سے فوجیں واپس لیا کے تو حضرت ٹرامپ صاحب اس کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں تو وہ اپنا آپ دکھاتی ہے اور انہوں نے اپنا آپ دکھایا اور انہوں نے کیا کہ تالبان کی طرف سے نہ رہی لگ ہے کہ معاہدہ پھر کینسل اب جب تالبان نے یہ کہا کہ معاہدہ کینسل جو وہ شاہین صاحب ہیں ان کے دوہا دفتر کے اندر ان کا بھی بڑا سخت ٹویٹ آ گیا تو پھر ظلم خلیلزاد کو بھاگنا پڑا وہ بھاگ کے جناب پہنچے دوہا اور وہاں پہ جا کے منترلہ کی اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جناب غلطی ہو گئی مسنڈرسٹیننگ ہو گئی آئندہ ایسے نہیں ہوگا بنیادی طور پہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملات کو اگر ڈلے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بات نوٹ رکھیں کہ افغان کے ہاتھ کے اوپر گھڑی نہیں ہوتی اس لیے گھڑی کا فکر اس ٹائم کا فکر اسے ہو جس کے ہاتھ میں گھڑی ہے امریکن کے ہاتھ کے اوپر گھڑی ہے ٹائم کا فکر ان کو ہے وہ اپنی تین نسلیں گوا چکے ہیں اور چوتھی گوانے کے لیے بھی تیار ہیں اس لیے یہ جو ہیں یہ اس کو ایسا نہ کریں پھر جیسے ہی ٹرمپ سا ویک ہوئے تو اکانی متعددہ سے ایک ریپورٹ بھی جاری کروا دی گئی اور ریپورٹ یہ تھی کہ جناب تالبان کے تو الکائدہ سے اب بھی رابطے ہیں اور تالبان کے کب رابطے نہیں تھے یار الکائدہ کے ساتھ یہ تو بہت ہی کوئی نامکول شخص ہوگا یا وہ اس پروپے گنڈے کا مارا ہوا ہوگا جو ریجنل فرنٹ کے اوپر بھارتی سورماوں نے اور انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر امریکی سورماوں نے کر رکھا الکائدہ الکائدہ کیا ہے الکائدہ وہ سینٹر آف ٹریننگ تھا جو کہ اسامہ بن لادن نے ان مجاہدین کے لیے شروع کیا تھا کہ جو افغانستان میں آئیں گے انہوں نے کہا تھا اسامہ بن لادن نے کہ وہ میرے مہمان ہوں گئے اور الکائدہ ان کا عبائی گھر تھا یمن کے اندر اسامہ بن لادن کی جو عباو اعداد یمن سے ہجرت کر کے اور موجودہ حجاز میں تشریف لائے تھے تو ان کا جو گھر تھا اوریجنلی اس کا نام الکائدہ رکھا گیا تھا تو انہوں نے اس ٹریننگ سینٹر کو یا اس مرکز کو الکائدہ کا نام دیا تھا اور وہاں سے ٹرین ہونے والے الکائدہ کے فائٹرز کہلاتے تھے یہ وہ عرب تھے جس طرح آپ وہاں پہ چلے جائیں تو وہاں پہ عرب ہوتے ہیں اور پشتون ہوتے ہیں اور باقی سارے پنجابی طالبان ہوتے ہیں کہلاتا ہے بھائی کرانچی کا بھی پنجابی طالبان کہلاتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اور بھائی اور تو اور یہ جو برما سے یا بگلہ دی اس سے بھاگ کیا ہے وہوں بھی پنجابی ہوتے ہیں یعنی وہاں پہ نون پشتون کا مطلب ہے پنجابی طالبان پنجابی کہا جاتا ہے اس کو ہمارے پشتونوں کے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے یہ جو پی ٹی ایم والے جو ہیں یہ پنجابیوں کا نام لے کے جب گالیاں بکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پنجاب کے ریزڈنٹ ہیں سمجھا یہی جاتا ہے پروپیگیٹ بھی پھر مخالفین یہی کرتے ہیں لیکن نون پشتون کے لیے ان کے پاس لفظ یہ ایک ہے اور وہ ہے پنجابی ٹھیک ہے درمیان میں کر کے ریمان ملک صاحب نے سرائی کی طالبان کی ترم انٹرڈیوز کروانے کی کوش کی تھی وہ ہیٹ نہیں ہو پائی اتنی زیادہ ٹھیک ہے تو پھر جناب وہ پنجابی ہوتے تو پنجابی جناب انہوں نے وہ القاعدہ تو یہ تھا اب ہم نے آپ کو اپنے ایک پچھلے وی لاغ میں بتا دیا تھا کہ عرب جو لوگ تھے اب تو خیر ان کی شادیاں بادیاں بھی ہو گئی بچے بھی ہو گئے وہ ابزورب ہو گئے سوسائیٹی کے اندر لیکن wanted تو وہ ہیں نا اپنے ہوم کنٹریز کے اندر کوئی مصر سے آیا ہوا ہے کوئی لیبیا سے آیا ہوا ہے ان میں سے کئی واپس بھی گئے اپنے ملکوں کے اندر اپنا عیسیٰ ڈالنے کے لیے لیکن ایمن الزوائری انڈ کمپنی تو نہیں گئے نا تو کوئی جناب ادھر سعودی عرب سے آیا ہوا ہے تو اپنے اپنے ملک میں تو وہ wanted ہیں واپس جائیں گے تو execute ہو جائیں گے تو انہیں طالبان نے کہا کہ جناب یہاں سے آگے آپ نے جا کے کرنا کیا ہے اور اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ افغان نیشنلٹی لے لی دیئے تو یہ تیہ ہو چکا ہوا ہے جنہوں نے نہیں رہنا وہ کچھ تھے چند ایک دو پرسنٹ ہوں گے جنہوں نے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو آگے بھی جانا ہے جہاد کرنے تو پھر بڑا بارڈر کراس کر کے پاکستان آگے تو ادھر جو تھاٹ ہوئی تھی پچھلے جنہوں یا ہو رہی ہے بھی کب تھوڑی بہت بلوچتان کے افغانستان سے ملحقہ علاقوں کے اندر وہ القاعدہ is no more القاعدہ نے بقاعدہ ملحقہ علاقہ احمد زیادہ کی جو اس کے ارکان تھے بیعت پہلے بھی تھی اب یہ کر لی ہوئی ہے کہ وہ لوکل ہیں تو اب اگر کوئی اکل مند جو ہے اس وقت یہ رپورٹ جاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے تو ان کے ساتھ رابطے میں تھے یا وہ ان کو اپنے اندر ابزورف کر رہے تھے تو خیر لیکن پروپیگنڈے کا کیا کریں چالیس سال تک ایک جھوٹی بکواس کی ہو تو اب کیسے اس سے ریورس مارے ہیں تو وہ ریورس مارنے کے اندر مشکلات پیش آ رہی ہیں ہم اپنے ایک پہلے پروگرام میں آپ کو یہ بات ارز کر چکے ہیں تو وہ رپورٹ شپورٹ بھی جاری کروا دی گی اب جب اتنے سارے اٹیک ہوئے تو طالبان نے کہا کہ جب اونہ ہوا تو پھر ظلم خلیلزاد کی دوریں لگ گئیں کہ یہ معاہدہ اگر نہیں ہوا تو ہمارے فوجی تو فنسے کے فنسے رہ جائیں گے اور القاعدہ والوں کے لمبے لمبے بل بنیں گے اور ٹرمپ کو پہلے بڑی مشکلات پڑ گئی ہیں وہ فلوائیڈ کی وجہ سے تو یہ اور نہ مشکلات ہو جائیں تو اب آپ آ کے اس نے تسلیب سلی دی ہے کہ نہیں جناب آپ ہمارا اخراج جو ہیں وہ تیز کروائیں جکینی بنوائیں انہوں نے کہا اخراج کو تو چھوڑے ہیں یہ جو ہمارے بندے کے آہ ہونے ہیں تو بندوں کے آہ ہونے ہیں کہ سپیڈ ایک دم بڑھ گئی ظلم خلیل ذات جی دوہا کے بعد پھر اسلام آباد بھی آئی اور اسلام آباد آ کے انہوں نے کہا کہ جناب پلے لوکو آپ جو ہے ہم جو یہ پرانے ٹینک ابراہام جو ہیں ہمارے اور یہ جو بکتر بند گاڑیاں ہیں اور یہ جو ہوتسر ہیں توپیں جو ہیں لونگ رینج ہم نے اس کا کیا کرنا ہے یار اتنی دوڑ لے کے جائیں گے کسیٹے ہوئے اس کو ٹھیک ہے تو آپ ہی رکھ لو تو ہم نے کہا کہ پیسے پیسے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے لونگ ٹرم پیمنٹ جو ہے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سکریپ کے مول دینا ہوں نمبر ون اور نمبر دو جو ہمارے پاس پیسے پیسے کوئی نہیں ہے لونگ ٹرم میں اگر آپ پیسے آپ لے لیں تو ہم یہ لینے کو تیار ہے اب ظاہر ہے کہ اس کا کیا جواب دیتا ہے پینٹاگون وہ تو بعد کی بات ہے لیکن ان کو وہ اپنا اتنا کچھ جو ہے وہ لگانا بھی بتیس ہزار کنٹینر ہیں ایک محتاط انتازے کے مطابق میں فرانس کا ٹوانٹی فور ہے چینل ایک اس کا دیکھ رہا تھا اس کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اسے ڈیسیبل کر رہے ہیں ایسے ایکوپمنٹ کو تو اس میں انہوں نے کہا اس میں وہ کہتا ہے جو امریکن کرنل ہے اس کا وہ انٹرگو ہے کہ پچھلے دنوں میں نے جب یہ کوٹ کیا تھا لوگوں نے کہا جی سورس بتائیں تو میں نے آپ اس کو اس لیے ارز کر دیا ڈیٹیل کے ساتھ کہ بتیس ہزار کنٹینر جو ہیں وہ ہیں جی جنہوں نے پاکستان سے تورخم یا چمن کے راستے انٹر ہو کے کراچی کے رستے یہاں سے جانا ہے ٹھیک ہے اور چائنہ بہادر نے ان کو گواہدر کے رستے جانے کی اجازت نہیں نہیں ٹھیک ہے تو کراچی کے رستے جانا ہے انہوں نے واپس اب بتیس ہزار کنٹینر بہت بڑی ہے جی جسے کہنا چاہیے تو یہ تو صرف ویک اوپمنٹ گہنا تو باقی بھی تو وہاں پہ وہ ارکات سرکات فرما رہے ہیں تو اس کا بھی سادہ سمان ہوگا تو وہ سارا چھوڑ کے جانے کو ان کا دل نہیں کہہ رہا ان کا کہنا ہے کہ یہ تالبان کے اتھے چڑھے گا تالبان کے اتھے چڑھے گا تو پھر تالبان جو ہے اس خطے کے اندر بہت بڑی فورس بن جائیں گے وہ ایک ویک تالبان کو دیکھنا چاہتے ہیں وہاں کے اوپر تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال ہمیں انہوں نے آفر کی ہے ہم نے بھی آگے سے جواب دے دی ہے اب دیکھیں امریکنز اس کے اوپر کیا کرتے ہیں یہ تھی اس وقت تک کی افغانستان کی صورتحال آپ کو ایک دم تیزی نظر آئے گی اب تالبان کے قیدیوں کی رہائی میں اور اس کے بعد پھر امریکنز کو لے کے جانے والے تیاروں کی روانگی میں سمان ابھی تک اتھی پیا ہے سمان نہیں گیا تو دیکھیں سمان کب جانا شروع ہوتا ہے جیسے ہی صورتحال سے انگل ہوتی ہے اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی عقل کے خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق عطا کرے